اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو گلے کا یہ ڈیزائن بنانا سکھایا تھا آج میں آپ کو اسی گلے پہ بین لگانا سکھاؤں گی بین والے گلے کی چڑھائی کتنی رکھنی چاہیے اور لمبائی کتنی لینی چاہیے یہ میں پہلے ہی آپ کو اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں اس لیے اگر آپ بین والے گلے کی لمبائی اور چڑھائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پہلے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو چلیں جی اب بین لگانا شروع کرتے ہیں بین لگانے کے لیے فرنٹ گلہ تیار کرنے کے بعد کمیز کی بیک سائیڈ کو فرنٹ سائیڈ کے اوپر الٹا کر کے رکھیں گے اس کے بعد دونوں کندو کو اس کو یہاں سے اور یہاں سے سلائی کر لیں گے یہ میں نے یہاں پہ اور یہاں پہ دونوں کندو پہ سلائی لگا کے فرنٹ اور بیک سائیڈ کو اپس میں جوڑ لیا ہے اب ہم اس کو اس طرح کر کے یہاں سے پکڑیں گے اور فرنٹ اور بیک سائیڈ کو اکٹھے فوڈ کر کے رکھ لیں گے اس طرح سے اور پھر یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ جو ہم نے کندے والی سلائی لگائی ہے اس کے برابر ہی آدھا انچ کپڑا چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لیں گے کیونکہ اگر آپ زیادہ کٹنگ کریں گے یعنی پچھلا کلا زیادہ گہرہ کر دیں گے تو پھر بین جو ہے وہ پیچھے کی طرف لٹکے گا جو کہ برا لگے گا اب فرنٹ والی دونوں سائیڈز کو اس طرح اپس میں ملا کے رکھیں گے اور پھر بین کے لیے یہاں سے اس کا ماپ لیں گے اس طرح سے ماپ اس کا آ رہا ہے پونے آٹھ ہنچ یہ کپڑا ڈبل ہے اس لیے پونے آٹھ ہنچ تک اس کو ڈبل کر لیں گے ڈبل کرنے پر یہ آ رہا ہے ساڑھے پندرہ انچ تو اب جو بین لگے گا اس کی لمبائی بھی ساڑھے پندرہ انچ ہی ہونی چاہیے بین کی کٹنگ کے لیے یہ میں نے بکرم کا پیس لیا ہے اس کی لمبائی ہے تقریباً ساڑھے سولہ انچ اور چڑھائی اس کی لیے ہے میں نے چار انچ سب سے پہلے بکرم کو اس طرح فورڈ کریں گے اور پھر ٹانکے کا سائز بڑا کر کے یہاں پہ درمیان میں سلائی لگا لیں گے یہ میں نے اس کو درمیان سے سلائی لگا لی ہے اور اس سلائی کا مقصد بکرم کو آپس میں جوڑنا ہے تاکہ بین کی کٹنگ اچھی طرح سے ہو سکے اب یہاں پہ ایک سیدھی لائن ڈراؤ کریں گے بین کی ٹوٹل لمبائی ہمیں چاہیے ساڑھے پندرہ انچ یہ بکرم کا پیس ڈبل ہے اس لیے ہم ساڑھے پندرہ انچ کا ہاف لیں گے پونے آٹھ انچ اور پونے آٹھ انچ پہ نشان لگا کے سیدھی لائن ڈراؤ کر لیں گے اب یہاں سے اس کو اس طرح سے شیپ دیں گے شروع سے لائن سے ہلکا ہلکا اوپر اٹھاتے جائیں گے اور آگے سے جس طرح بے لکھتے ہیں اس طرح کی شیپ بنا دیں گے اب جتنی آپ بین کی چڑھائی رکھنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے یہاں پہ نشان لگائیں گے میں یہاں پہ ایک انچ پہ نشان لگا رہی ہوں کیونکہ میں بین کی چڑھائی ایک انچ رکھنا چاہتی ہوں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بین زیادہ چوڑا نہ ہو تو آپ پونے ایک انچ پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں اسی طرح آگے بھی ایک ایک انچ پہ نشان لگاتے جائیں گے گلے کو فورڈ کر کے جب ماب لیا تھا تو فرنٹ اور بیک کی لمبائی آ رہی تھی پونے آٹھ انچ اب یہاں پہ بکرم کو بھی فورڈ کیا ہوا ہے یعنی بکرم ڈبل ہے تو اس لائن کی باہر والی سائر سے بین کی لمبائی کے لیے ماب لیں گے اس طرح سے پونے آٹھ انچ یہاں تک بن رہا ہے تو یہاں پہ بین کی لمبائی کے لیے نشان لگا لیں گے اس نشان کو تھوڑا سا راؤنڈ کر کے دوسرے نشان سے ملا لیں گے اسی طرح آگے سے بھی سارے نشانوں کو آپس میں ملا لیں گے اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے اب اس سلائی کو ادھے اڑ لیں گے سلائی ادھے اڑنے کے بعد بین کچھ اس طرح سے آ جائے گا اب اس کو کپڑے کے اوپر چپکائیں گے بین لگانے کے لیے میں نے یہ کپڑے کا پیس لیا ہے یہ اس کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ الٹی کپڑے کی الٹی سائیڈ پہ اس طریقی مدد سے بین کو چپکا لیں گے اس کو چپکانے کے لیے بکرم کی چمک والی سائیڈ نیچے کی طرف یعنی کپڑے کے ساتھ ملا کے رکھیں گے اور پھر پریس کریں گے یہ میں نے بین کو چپکا لیا ہے اب تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور سلائی لگانے سے پہلے دونوں سائیڈوں سے اس ایکسٹرہ کپڑے کو بھی کٹ لیں گے ایکسٹرہ کپڑے کی کٹنگ کرنے کے بعد بین کچھ اس طرح سے ہوگا اب اس کپڑے کو فوڈ کر کے کنارے پہ سلائی لگائیں گے یہ جی اس کے کنارے پہ سلائی ہم نے لگا لی ہے اب یہاں سے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لیں گے جب بین لگ جائے گا تو یہ والا کپڑا باہر والی سائیڈ پہ آ جائے گا اب ہم کپڑے کا ایک اور پیس لیں گے جو کہ گلے یعنی بین کی اندر والی سائیڈ پہ آئے گا چونکہ یہ کھدر کا کپڑا ہے اور دا گیو گیرہ اس کے بہت زیادہ نکلتے ہیں اس لیے میں الٹی سائیڈ کے لیے کھدر کی بجائے سیم کلر میں کٹن کا پیس لوں گی تاکہ گلہ نیٹ بنیں اور اس کپڑے کے اوپر بین والے پیس کو اس طرح رکھیں گے اور پھر اس کو یہاں سے لے کے اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ سلائی کر کے یہاں پہ سلائی کو ختم کریں گے یہ دیکھیں جی اس کو سلائی لگا لی ہے اب یہاں سے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑتے ہوئے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے اس کے بعد یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے لیکن دھیان رہے کہ یہ کٹ سلائی کے ساتھ ٹرچ نہیں ہونے چاہیے کٹ لگانے کے بعد اس کو سیدھا کر لیں گے اور اس کے کونے بھی ٹھیک کر لیں گے اس طرح سے سیدھا کرنے کے بعد ایک دفعہ اس کو پریس کر لیں گے تاکہ کپڑا سی طرح سے اپنی جگہ پہ فیٹ ہو جائے پریس کرتے ہوئے کٹن والے کپڑے کو میں ہلکا ہلکا کھینچوں گی تاکہ سلائی سیدھی سائیڈ پہ نہ رہے دوسری سائیڈ سے بھی اس کو پریس کر لیں گے پریس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا اب یہاں سے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے فوڈ کریں گے اور یہاں پہ درمیان میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے کٹ بلکل درمیان میں ہی لگانا ہے اب کمیز کو درمیان سے پکڑ کے دونوں سائیڈوں کو اس طرح ملائیں گے کندوں تک اور پھر بیک سائیڈ کو بھی ملا کے درمیان میں کٹ لگائیں گے یہ کٹ ہم نے اس لیے لگایا ہے تاکہ جب ہم بین کو سلائی کریں تو یہ جو بین والا کٹ ہے یہ کمیز کے اس کٹ کے برابر آنا چاہیے تو اب بین لگانے کی باری ہے بین لگانے کے لیے کمیز کو الٹا کر کے رکھ لینا ہے یہ میں نے کمیز کو الٹا کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ میرے پاس بین ہے یہاں پہ بین کو کمیز کی الٹی سائیڈ پہ گلے کی ایک سائیڈ سے لگانا شروع کریں گے جب اس کو اس طرح رکھ کے لگائیں گے تو یہ جو بکرم والی سائیڈ ہے سلائی ہونے کے بعد یہ کمیز کی سیدھی سائیڈ پہ ٹرن ہو جائے گی تو یہاں سے اس کو اس کے ساتھ رکھ کے سلائی لگاتے جائیں گے شروع سے بلکل اس کو کنارے پہ رکھنا ہے نہ زیادہ کنارے سے آگے نہ زیادہ پیچھے اور پھر دونوں کمیز اور بین والے کپڑے کو ملا کے سلائی کرتے جائیں گے شروع سے تھوڑی سی جگہ پہ ڈبل سلائی کریں گے اور آگے سے آہستہ آہستہ کپڑے کو گم آ کے سلائی لگاتے جائیں گے اور یہ جو سلائی ہم لگا رہے ہیں یہ اس کے اوپر یعنی بکرم والے پیس کے اوپر نہیں لگانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نچلے کپڑے پہ لگانی ہے یہاں پہ کندے والی سلائی آگئی ہے تو دو تین ٹانکیں مزید لگا کے نچلے کپڑے کو اس طرف ٹرن کریں گے اور بین والے کپڑے کو اس کے ساتھ ملا کے سلائی کریں گے اس طرح سے یہاں پہ اب دیکھیں کمیز کی بیک سائیڈ والا کٹ اور بین والا کٹ یہ دونوں برابر آ رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ بین ٹھیک لگ رہا ہے کم یا زیادہ نہیں ہوگا تو بین لگاتے ہوئے یہ دونوں کٹ ضرور برابر آنے چاہیے جن لوگوں کے یہ کٹ برابر نہیں آتے یا پھر جن کا بین بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے ان کے لیے میں ویڈیو کے انڈ پہ ٹپس بتا دوں گی کہ وہ کس طرح بین کو گھلے کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اب دوسرے کندے والی سلائی آ گئی ہے تو یہاں پہ بھی دو تین ٹانکے لگا کے نچلے کپڑے کو گھما لیں گے اور بین والے کپڑے کو اس کے ساتھ ملا کے سلائی کر لیں گے بین لگاتے ہوئے دونوں کپڑوں کو بلکل نارمل رکھ کے سلائی لگانے ہے تھوڑا سا بھی کھچاؤ نہیں آنا چاہیے دونوں کپڑوں میں انڈ سے اس کو ڈبل سلائی کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے سلائی لگا کے بین کو کمیز کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اب ہم اس کو اندر کی طرف کر کے کمیز کی سیدھی سائٹ سے دیکھتے ہیں کمیز کی سیدھی سائٹ سے بین کو اوپر کی طرف نکال لیں گے اور یہ جو باہر کی طرف کپڑا نظر آ رہا ہے اسے بین کے نیچے دبا دیں گے ساری سائٹوں سے اس کپڑے کو اندر دبا دیں گے اس طرح سے اور پھر اس کو فائنل سلائی لگائیں گے فائنل سلائی ہم کندے کے پاس سے لگانا شروع کریں گے یہ کمیز کی رائٹ سائٹ کا کندہ ہے یہاں سے اس کپڑے کو اندر دبا کے سلائی لگانا شروع کریں گے یعنی سیدھی سائٹ کو باہر رکھ کے لگائیں گے اور بین کے اوپر اوپر یعنی بین کے کنارے پہ لگائیں گے یہاں سے کینٹی کی نوک کی مدد سے اس کو سیطرہ سے اندر دبا لیں گے اور پھر اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے یہاں تک سلائی لگا کے مشین کا پاؤں اٹھا لیں گے اور بین کا رخ دوسری طرف ٹرن کر کے آگے سے بھی سلائی کر لیں گے یہاں سے بھی کپڑے کو اچھی طرح سے اندر دبا کے پھر سلائی لگائیں گے جہاں سے فائنل سلائی لگانا شروع کی تھی اس سے تھوڑا آگے تک سلائی لگا کے مشین کو روک لیں گے اور داگہ کاٹ لیں گے یہ جی بین لگ چکا ہے لیکن ویڈیو ابھی ختم نہیں ہوئی بین سے متعلق کچھ امپورٹنٹ ٹپس ابھی باقی ہیں جو کہ بیگنرز کے لیے بہت ضروری ہیں اور خاص طور پر ان کے لیے جن کو بین لگانا مشکل لگتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ بین تیار کر لیں لیکن اس تیار شدہ بین کو ابھی اپنے کمیز کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا یعنی کمیز کے ساتھ سلائی نہیں کیا تو آپ نے بین کو تیار کرنے کے بعد گلے کے ساتھ لگا کر ماپ لینا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں نیچے سے گھرہ تیار کرنے کے بعد فرنٹ سائیڈ سے دونوں سیروں کو پکڑ کے بیک سائیڈ تک اس کو ملا کے رکھ لیں گے اس طریقے سے اور جس طرح میں میری رنگ ٹیپ سے گلہ ماپ رہی ہوں بلکل ایسے ہی آپ نے میری رنگ ٹیپ کی جگہ بین کو یہاں پہ رکھ کے ماپ لینا ہے چونکہ گلے والا کپڑا نیچے سے فورڈ کیا ہوا ہے یعنی ڈبل ہے تو بین کو بھی فورڈ کر کے یہاں سے ماپ نہ ہے یعنی بین بھی ڈبل ہونا چاہیے میری رنگ ٹیپ کی طرح بین کو سنگل رکھ کے نہیں ماپ نہ تو اس طرح ماپ رے سے اگر بین کی لمبائی پوری ہو رہی ہے یعنی بین گلے کے برابر آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے چھوٹا ہوگا تو اگر آپ کا بین گلتی سے تھوڑا بڑا ہو جائے تو آپ یہاں سے گلے کی تھوڑی سی مزید کٹنگ کر لیں جتنا بین بڑا ہوگا اس حساب سے تو پھر آپ کا بین پورا ہو جائے گا اور پریشان نہیں ہونا کہ اس طرح کرنے سے آپ کا گلہ زیادہ کھلا ہو جائے گا کیونکہ اگر آپ نے ماپ کے بین کی کٹنگ کی ہے تو پھر مائنر سا فرق پڑے گا زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس لئے گلہ زیادہ کھلا نہیں ہوگا دوسری سچویشن کے مطابق اگر بین چھوٹا ہو جائے گلے سے تو پھر اس کا ایک سلوشن تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ ماں کے بین نیا بنا لیں لیکن اگر آپ کے پاس مزید کپڑا یا بکرم نہیں ہے اور ٹائم بھی کم ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ نیا بین تیار نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بین لگاتے وقت یہاں پہ پچھلی سائی پہ چھوٹی سی چونٹ ڈال لیں تاکہ گلے والا کپڑا بین کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے کیونکہ چونٹ ڈالنے سے گلے والا کپڑا کم ہو جائے گا اور بین برابر آ جائے گا لیکن یہ والی ٹیپ پروفیشنل لوگوں کے لیے نہیں ہے پروفیشنل لوگ نیا بین ہی بنائیں گے اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے بین بنانے میں یہ ٹیپ صرف ان لوگوں کی حوصلہ فضائی کے لیے ہے جن کو بین والا گلہ بناتے ہوئے ڈر لگتا ہے یعنی بین والا گلہ بنانا مشکل لگتا ہے ویسے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سے بین چھوٹا یا بڑا نہیں ہوگا اور ایک اور امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گلے کی لمبائی اور چڑھائی کا نشان لگاتے وقت آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ گلے کی لمبائی اور چڑھائی ملا کے گلہ اتنا ضرور کھلا ہونا چاہیے کہ کمیز پہنتے وقت آپ کا سر جو ہے وہ آسانی سے گلے کے اندر سے گزر سکے یعنی آپ کو کمیز پہننے میں مشکل پیش نہ آئے ویسے تو میں نے ہر چیز ڈیٹیل میں بتا دی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہیں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ کر کے پور سکتے ہیں اسے کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹرگرام اور ایف پی پی میرا پیج بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ